ناظرین حلقہ عباب میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں سیاسی مارچ میں مارچ کیوں ہے او آئی سی کا اجلاس ہے شاید اکیس اور بائیس کو اور پھر آگے تئیس مارچ ہمارا قومی دن ہے اتنے بڑے ایونٹس میں یہ کیا ہوا کیوں اس یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہمیں تو ہمیشہ اس بات پر بات کیے کہ قومی دن کسی بھی قوم کے خراب نہیں ہونے چاہیے اب الیکشن بھی قریب تھا اب کون کس پر بھاری کھلاڑی یا زرداری یہ سوال بھی سامنے ہیں ملک میں سیاسی حل چل اچانک اتنی انتہاؤں پر کیسے پہنچ گئی عدم اعتماد ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی چودری شجاعت اہم معاملات میں متحرک ہیں پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات صدارنے کا کہا جا رہا ہے کافلیک کی طرف سے کہ پہلے وہ معاملات صدار ہیں تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے آپ کے ساتھ آنا ہے یا نہیں آنا ایم کیو ایم سے بھی آج ملاقات ہوئی اور ایک دھواندار تقریر بھی کی وزیراعظم نے عثمان بزدار کیوں نہ گزین ہے رفتہ رفتہ ہم اس طرف بڑھیں گے ایک ہلکہ حباب کے کولم کا ایک پیراگرام بتاتی ہوں جو کہ ایس کے نیازی نے مضبط روئیوں کے حوالے سے لکھا کولم بڑا پہلے کا ہے سیچویشن جو ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے سنیے کہ سولہ کروڑ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہر دو تین سال بعد حکمرانوں کو بیٹھے بٹھائی یہ کیا ہو جاتا ہے کہ ملکی سیاست کی گاڑی سبح کرفتاری سے چلتے چلتے ہچکولے کھانے لگتی ہے اور ہر طرف ہاہا کار مچ جاتی ہے اس طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت سیاسی طور پر ہر طرف آپ کو ہاہا کار مچی نظر آتی ہے ترقی آفتہ قوام کی انہوں نے مثال دی کہ جب ہم ان پر جاتے ہیں تو وہ جمہوریت پر پختہ یقین رکھتی ہیں ہمارے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ جو ہم نے سوالات اٹھائے تھے ان سب کے آگے چل کر جواب لیں گے میں اپنے سٹوڈیو میں موجود مہمانوں کا تعرف کروا دوں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر سجاد بخاری ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری آپ کو ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں وہ بھی تجزیہ کار ہیں کرنل ریٹائرٹ اسد محمود آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ابھی پہلا سوال یہ ہے کہ مارچ میں سیاسی مارچ کیوں شروع ہوا جبکہ 23 مارچ کی تقریب نزدیک ہے اور اوائیسی کا اجلاس ہے جس میں بہت ساری اہم شخصیات آئیں گی 23 مارچ کی تقریب میں مشریک ہوں گی تو یہ پوزیشن کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا عائشہ صاحبہ اور لاس شو میں آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کے ایک سوال تھا جس کی جواب میں میں نے آپ کو 14 اگست 2014 کی کہانی سنائی تھی وہ پاکستان کا بڑا ایک اہم دن ہے جب ایک تحریک شروع ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کزن ہے ڈاکٹر تائر القادری صاحب علامہ صاحب ان کے ہمراہ جو ہے لاہور سے جو ہے یہ مارچ شروع ہوا تھا پھر یہ دھرنے میں تبدیل ہوا تھا اپوزیشن اسی کو فالو کری ہے ایک تو اپوزیشن اس کو فالو کری ہے جسے بدقسمتی سے فالو نہیں کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 23 مارچ کی حوالے سے اور اوائی سی کا جو بڑا بڑا سمٹ ہے اور اس پہ یہ سب کچھ ہونے جا رہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب بہت ساری وارداتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اب اپوزیشن جو ہے اس نے بھی اپنے ٹیکٹس استعمال کرنا شروع کی اور انہیں پتا ہے کہ حکومتی عراقین کیا کر سکتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے اندر جو ووٹ زائع کرنے والا معاملہ تھا اب 22-23 مارچ ایک علیدہ چیز ہے لیکن دوسری جانبی ایک اور ایک بڑا ایک اہم چیز بتاؤں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے آج سپیکر ہاؤس میں بڑا ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں بھی بخلاہت نظر آئی ہے اور آج وزیراعظم عمران خان کی تقریر جب میں نے سنی ہے تو آج کوئی بندہ جو ذرا برابر شعور رکھتا ہے زی شعور انسان وہ آپ کو بڑے آسانی سے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ آج وزیراعظم کی پریشانی ان کا اگریشن ان کی ٹون جس میں انہوں نے پہلے تو زرداری صاحب کو دھمکیاں دی بس ہاتھ یوں نہیں کیا انہوں نے بس باقی انہوں نے زرداری صاحب کو دھمکیاں دی ہیں اس کے بعد شہباز شریف کے لیے القابات کا استعمال کیا مولانا صاحب کے لیے جس طرح کے الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا میں وہ نہیں دھو رہا ہوں گا سجاد ایک بات میں یاد کر دوں کہ مولانا صاحب کو وہ کہتے ہیں وہ میرے حامو مرہ رہے ہیں صرف یہ ہے کہ مطلب ہماری ایج تو وہ فرینک ہوتے ہیں میں کسی اور حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں اور پارلیمانی روایات ہوتی ہیں وہ کون پاسداری کرتا ہے جی جی اس میں اگر حکومتی اور اکینی یا ٹریجری بینچز بھی اس کا خیال نہ رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آج مولانا صاحب کی اس اپوزیشن پر مجھے مریم کا وہ ایک ٹویٹ جو ہے اس نے بڑا حیران کیا ترکی بہ ترکی جواب بھی تو آئے گا پھر اپوزیشن کی جانب سے انہوں نے کہا کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در پدر غم اقتدار تیرا شکریہ نے کہاں کہاں سے گزر گیا جو انہوں نے اس کے بات کے استعمال کیا انہی رہ داریوں سے گزرتا ہے اب اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کی ٹون حکومت کی نہیں ہونی چاہیے حکومت اپنی سویڑی جی کے تحت دیکھیں یہ پتے جتنے جھڑتے جا رہے ہیں اس کے لیے میں نے لاسٹ یر ایک بات کی تھی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خزان کے موسم میں بھی آپ کو بہار کے موسم میں بھی آپ کو پت جھڑ کا سما دکھائی دے گا تو آج وہی بہار ہے اور آپ کو پتے جھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چاہے اس میں ناراض بہار کس چیز کی ہے بہار کا موسم آگیا نا ہم کرنے صاحب کو بھی شامل کر رہے ہیں ہپتے جھڑ رہے ہیں کنس صاحب یہ کہہ رہے ہیں بہار کے ایک تو یہ کہ سیاسی مارچ جو ہے مارچ کے مہینے میں شروع ہے جبکہ وہ آئی سی کا اجلاس اور 23 مارچ ہے زجاد نے کہا کہ یہ روایت بھی نہیں کی ڈالی ہوئی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر وہ بری روایت کریں تو یہ بھی اس کو فال اپ کریں کون کس پر بھاری کھلاڑی یا زرداری بڑی اگریشن یہ کہہ رہے ہیں اگریشن ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پوری قوت کے ساتھ جواب دے رہے تھے ان باتوں پہ آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیشہ تینکیو باری مچ آپ اٹھے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ پچھلے میں تو کہوں گا کہ سپیشلی ایٹین کے بعد دوہزار اٹھارہ کے بعد یہ اس سے پہلے بھی جو آپ نے پاکستان کے اندر اس سیاست کا سیاست دانوں کا جو آپ نے چلن دیکھا جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں سرٹلی جب ایک تھرڈ پاور آپ کہہ لیں یا تھرڈ پارٹی پی ٹی ای نے جب آ کے اس کو جوائن کیا تو ٹمپریچر تو پہلے بھی کافی ہائی تھا وہ فردر رائز ہونا شروع ہو گیا یس آئی ٹینڈ ٹو ایگری ڈاکٹ صاحب کے ساتھ کہ جب آپ ٹریجری بینچز پہ ہوتے ہیں آپ پہتے ہیں آپ پہتے ہیں جس طرح کی آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ عمران خان کی آپ کو فرسٹریشن نظر آتی ہے پٹ آئی فیل کہ عمران خان کا شروع سے یہ ریٹرو کرا ہے دس اس اس اسٹائل ہیڈ بین ہاں ان کا وہی رہا ہے حالانکہ بکول ڈاکٹر سجاد کے بکول کے حکومت میں آکے انہیں تھوڑی سی جا آپ نے بھی کہا لیکن ان کا سٹائل ہے یہ ایسا ہی رہا دوسری چیز میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ وہی یہ پارلیمنٹ بھی موجود تھی یہ سارے میمبرز بھی یہاں پر موجود تھے what was so hurry کہ جی آٹھ طریق کو یہ کرادات فرسکر نے جمع کراتے ہیں that mean کہ چودہ دن کے اندر آپ کو سمجھ کے جلاس بلانا چاہیے وہ بالکل قریب چلے جاتے ہیں وہ سرٹلی وہ تو پریزیڈنٹ کی ایک لحاظ سے وہ سوابدید آتی ہے کہ وہ جلاس کو کب بلاتے ہیں but میں اس کو ایک اور آنگل سے بھی دیکھتا ہوں ٹھیک ہے پرامنسٹر نے جو ایک لائن ٹو کی ہے about ویسٹ اور جس طریقے سے ویسٹ آپ کو پچھلے کئی سالوں سے کیا کئی دہائیوں سے پاکستان کو پریشرائز اس نے ڈیفرنٹ لیول کے اوپر کیا so much so yes I tend to agree with him کہ جی غلامی ہی تو ہوتی رہی ہے پچھلے ستر بہتر سالوں کے اندر now I say اب دنیا بدل رہی ہے میں آپ سے یہ بتاؤں چاہے آپ بلوکس کی بات کرتے ہیں الائنسز کی بات کرتے ہیں ریجنل کوپریشن کی بات کرتے ہیں ریجنل ممالک کے کٹھے ہوتے ہیں ہاں وہ تو بدل آپ سے کہ اگلے آنے والے چند مہینوں کے اندر آپ بڑی تبدیلی ایک لیا سے دیکھیں گے now اس پس منظر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو OIC کا جو اجلاس یہاں پر ہو رہا تھا پہلی دفعہ بہت ہی سالوں کے بعد بڑا امپورٹن آپ اٹھ سے this was something very very important اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک عام پاکستانی کے definitely مجھے اس سوال کرنا چاہیے opposition سے کہ بھئی آپ کے پاس عددی تعداد موجود ہے member dissatisfied ہیں پرامنسٹر کے ساتھ تو اس سے بھی ہٹکے ان کی اپنی پارٹی کی لوگ فرض کرواتے ہیں چلو وہ تو بیٹ میں پھر چودہ بھی ترمیم آتی ہے it is in the hands of speaker کہ اس کو چیزوں کو کیسے وہ ٹیکل کرتے ہیں but آپ اٹھ سے کہ یہ ساری چیزیں آپ مارچ اینڈ بے رکھتے اپریال کے اندر رکھتے بھئی آپ کو تو یہ مضبوط ہے نا آپ کو کوئی problem نہیں ہے so میں یہ محسوس کرتا ہوں جب ان ساری چیزوں کو کہ being analyst i feel یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ indigenous movement ایک لحاظ سے ہو اس کے اندر بالکل western powers پہ اس کے اندر آپ شریک سمجھتے ہیں because a very clear message i can simply say آپ سمجھتے ہیں کہ western powers ہیں اس کے اندر اس کے پیچھے موجود ہیں timing's are very important ناظرین جیسے انہوں نے کہا خان صاحب نے بھی کہا ساتھ لاہور کے بیورو چیف قاسم علی موجود ہیں ان سے جب بات کر کے واپس آؤں گی تو question یہ ہوگا کہ اسمان بزدار پر جو ناغذیر سمجھ لیا گیا تو وہاں تو western powers نہیں ہیں یہ تو اپنا فیصلہ وہ بات آپ کی سمہیگری کرتی ہوں لیکن یہ کیا ہے جو اتنی خرابی بڑتی چلی جاری ہے attention اس کو ملکی خاطری فوراں solve ہونا چاہیے لاہور سے ہم ساتھ موجود ہیں قاسم علی قاسم علی آپ کو آواز آ رہی ہے عجیب بلکل آ رہی ہے welcome کہتے ہیں آپ کو شو میں یہ بتائیے کہ لاہور کی سیاسی فضاء بھی گرم ہے چودری برادران میں سے ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اسلام بات پہنچ چکے ہیں چودری شجاعت رابطے کر رہے ہیں ہر طرف لاہور میں مزدار صاحب آپ کے وزیرعالہ ہیں جن پر ترین گروپ ڈٹا ہوا ہے کہ وہ جائیں گے مائنس ون فورمولا وہاں کی سیاسی صورتحال کو کیا دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ تو اس وقت گہمہ گہمی عروج میں ہیں اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت عدم اعتماد کے حوالے سے چاریہ کر رہی ہیں جبکہ جو وزیرعالہ پنجاب اور اسمان بزردار ان کی جو ہے وہ میٹنگز آج کافی ایم پی ایس کے ساتھ اور سبائی بزردار کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں جن میں جو اہم ترین ملاقات میں دو لوگ شہیکر جو جنگی ترین کے ساتھ بھی موجود تھے پرسو تو آج وہ وزیرعالہ سبھی ملے ہیں جن میں اکثر ملک ہیں اور خورم نگاری ہے تو ان کی آج وزیرعالہ سبھی ملاقات ہوئی اور وزیرعالہ نے سمدھی کے دلے شکوے دور کرنے کی کوشش کیا لیکن یہ صورتحال پیدا کی ہوتی یہ بھی ایک لمبی بحث ہے لیکن کیونکہ وزیرعالہ پنجاب کیونکہ کافی اب متارک ہوئے ہیں تو یہ اگر اب متارک ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلے متارک ہو جاتے تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی لیکن کیونکہ جو چودری پرویز لائی ہے ان کی ابھی تک بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں مظاہر تو وہ لگ رہا کہ حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن دو روز سے چودری شجاہ سن کلام آباد کا سفر کر رہے ہیں اور مختلف جو طور میں حصہ لے رہے ہیں حصہ لے رہے ہیں لیکن پنجاب میں جی جی ہوائیس آ رہی ہے میری جی جی آ رہی بلکل آ رہی بس یہ تھوڑا سا اچھا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چودری پرویز لائکی ابھی سمجھ نہیں آ رہی اور چودری شجاہ بھی مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں اور کوئی بات ضروری ہے آپ کہنا چاہیں پھر میں سٹوڈیو میں آج ہوں بلکل بات تو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھنا ہی ہے کہ پنجاب میں جو وزارت اعلیٰ وہ کس کے پاس جاتی ہے کیونکہ ادھر سے حمدہ شباہ شریف کو بھی شباہ شریف نے جو ہے وہ وزارت اعلیٰ آتا ہے تو نمبر گیمز کے لئے لیکن کیونکہ ہوگا تو وہی جو فیڈل میں ہو رہا ہے فیڈل میں اگر پرائے میسٹر کے اخلاف تیکھے اپنے اتماعات آتی ہے تو اس کے بعد پنجاب کی باری ہے تو پھر پنجاب میں دیکھا جائے گے کہ کس کو جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کس کا بنتا ہے کیونکہ یہاں پر شریف تو مسلمنگ نون کی زیادہ تر ووٹر جو ووٹ ہے پنجاب سملی میں وہ تو مسلمنگ نون کی ہیں لیکن اگر مسلمنگ نون کو ہمیسٹ کے لئے کچھ عراقینیں سملی کی ضرور بھی لیکن کیونکہ دیئر کال کا پچھ رہا گیا تو میرے کے لئے مسلمنگ نون جو ہے وہ نہیں چاہے گی کہ وہ بزارت اعلیٰ لیکن پچھے ٹائم بہت کام ہے پھر دلیور کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اصل مشکل ہی ہے بالکل صحیح قاسم بہت شکریہ آپ نے اچھی ہمیں رپورٹ دی چودری شجاہت وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آری پرویز علاقی کیا کریں گے چودری شجاہت جو ہیں وہ عاصف زرداری سے بھی مل رہے ہیں شہباز شریف سے بھی مل رہے ہیں مولانا سے بھی مل رہے ہیں اور حلیف ہیں پی ٹی آئی کے اور اقتدار میں منسٹر بھی ان کے ہیں ایون ان کے بیٹے جو ہیں وہ بجلی پانی کا یہ کریئٹ کر کے اسی میں سے نکال کے ان کو بھی دی گی تو یہ کیا بھاوتا ہو رہا دیکھا جا رہا ہے کس کا پلڑا بھاری ہے چودری شجاہت کی اس مومنٹ کو اور پرویز علاقی کے فیصلوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دلے نادان جو ہے بار بار دھوکہ نہیں کھاتا اور سیاستدان جو ہے وہ بار بار دھوکہ نہیں کھاتے کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے پتے اور اپنے کارڈ سنبھال کے رکھتے ہیں میں انکشاف کہیں میرا اپنا انیلیسز کہیں یا اب تک کی جو میرے دوست ہیں کلیگز ہیں ان کی معلومات جو اب تک مجھ تک پہنچی ہیں تو پی ٹی آئی کا ایک پلان بی بھی ہے جو پلان بی جو ہے وہ انہوں نے بڑا انڈر دی ٹیبل جو ہے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے بعض اوقات کچھ جو منحرف عراقین ہوتے ہیں وہ ہوتے تو منحرف ہیں بظاہر لیکن وہ اندرونی طور پر جو ہے وہ اس پلان بی کا حصہ ہوتے ہیں پی ٹی آئی نے بھی اس پلان بی تیار کیا ہے لیکن اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے پلان سی بھی تیار ہوا ہے اگر تو کاف لیگ تیار نہیں ہوتی اگر کاف لیگ تیار نہیں ہوتی تو ان کے پاس اپنی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے ون سیونٹی ٹو کا فگر جو ہے اور مولانا صاحب نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ ان کے پاس یہ فگر پورا ہے لیکن ایک چیز میں بڑی آپ کی آپ کی پروگرام کے توسط سے ابھی کرنل صاحب نے بھی ایک بات کی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ تو اس میں تھوڑا سا میں اس کو کنکلوڈ کر دے تو میں اکثر سناتا ہوتا ہوں کہ جتے پتھر جمال تھے اتھے کھوتا کھوڑا سا بلال تو اب انہوں نے کرنل صاحب نے ان کو اکٹھا کر دیا اور کرنل صاحب نے کہا کہ وہ تو عمران خان کا سٹائل ہے جی اب دیکھیں یہ سٹائل سے ملک نہیں چلتا ہے ان کا یہی لیکن یہ حکومتی صرف اگر وہ سارے تین سال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہٹا کے جو ہے چودری شجاعت کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی چودری شجاعت صاحب جو ہیں وہ بڑے جیت سیاستدان ہیں اور ان کا جس طرح دسترخان وسی ہے ابھی تو وہ ایسے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں جیسے ان کا دسترخان وسی ہے ویسی ان کی سوچ بڑی وسی ہے اور ان کو آپ بہت ایزی نہ لیں آج مولانا صاحب سے اور باقیوں کے ساتھ بھی ان کی مشاورت ہوئی ہے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اب پرویز الہی کو چیف منسٹر یا مونس الہی کو چیف منسٹر بنانے سے نون لیگ کو نقصان ہوگا جو کنفیوزن ہے اور لیٹس سپوز اگر پی ایم ایل این سے آ جاتا ہے تو بھی نون لیگ کو نقصان یہ ہے اگر تو وہ کاف لیگ کو دے دیتے ہیں تو پورے کا پورا انتظامی دھانچہ وہ کاف لیگ کے حوالے نہیں کر سکتے اگر کر دیں تو جو حریفی ان کی ماضی میں رہی ہے اور جس طریقے سے کاف لیگ جو کہ مشرف کی بھی بھی ٹیم رہی ہے مشرف کی بھی ساتھ رہی ہے باقیوں کے ساتھ بھی ہمارے تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی ہمارا کوئی کوئی ایک کریڈیبلیٹی تو پولیٹیشنز کی بدقسمتی سے نہیں ہے کبھی کس پلڑے میں تو کبھی کس پلڑے میں لیکن میں ایک چیز پر آشیہ صاحبہ بڑا حیران ہوں یہ عوام کہاں ہیں اس پورے سینریو میں کہیں نظر آرہی ہے آپ کو میں عزیز صاحب نے جو کہا ہے ہاں کار مچی ہوئی ہے تو میں آنسلی بتاؤں کہ جس فورم پر بھی میں جا رہی ہوں لوگ حیران پریشان ہیں یہ ہوا کیا ہے عوام ہے کہاں جس کا منڈیٹ لے کر جس کا منڈیٹ لے کر اور یہ جو کچھ نظریاتی ہیں جن کو ہماری پارٹیاں استعمال کرتی ہیں گاڑیوں کے ششے توڑنے کے لیے کھمبوں پر جھنڈے لگانے کے لیے یہ وہی یوت ہے جس کو یوت بھی ہم کرتے رہتے ہیں یہ بھی اب ایک دفعہ احران ہو گئی ہے کہ ہم کس کا قبلہ ہمارا کیا ہے چودری شجاعت میں کرنس صاحب کی طرف جاتی ہوں فیصلہ کیا کریں گے کیا سمجھتے ہیں ان کی انداز سیاست کو چھوڑ دیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ہر کوئی تحریکی ادھ میں اعتماد کی ناکامی سے بھی خوفزدہ تو ہے نا کہ ناکام ہوگی تو ہمارا تو گریڈیبیلٹی ہمارا تو سارا کچھ خراب ہوگا تو وہ ایم کیو ایم بی سی مخمسے میں ہے کہ پہلے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کامیاب ہوگی کتنے پرسن اگر یہ سیونٹی ایٹی چلی گی تو یہ سب ادھر ہو جائیں گے اور اگر یہ صرف انتظار میں وہ صرف انتظار میں وہ نمبر گیم چیک کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نمبر گیم ماں پہنچی اور پھر اس کی بات جب انہیں پتا چلے گا کہ پلڑا اس طرف باری ہے تو ادھر ہو جائیں گے ان ملے یا کچھ نہ ملے یہ اٹیلڈ ہو جائے گا یہ کیا ہے سیاست جس میں نہ نظریہ ہے نہ اصول ہے میں یہ آپ سوچھیں کہنا صاحب کے نہ اصول ہے میں ہوں تو میں ایک اصول کی طرف جاؤں گی چاہے وہ کامیاب ہو چاہے نہ کام ہو یہاں تو مسلسل ترازو کے پلڑے چل رہے ہیں کہ اگر تو عدم اعتماد پہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ کا محابی ہے تو یہ سارے ادھر مڑ جائیں گے اور اگر ان کو پتا چلتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ ناکام ہوگی تو یہ سارے پیٹی ہیں اصول نظریہ یہ تو آگے سجاد بھی کہہ چکے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں یہ ایک اس صف میں محمود و عیاض جو کھڑے ہیں تو یہ کیا اصول کس نظریہ پہ سیاست ہو رہی ہے یہ ملک کے لئے نقصان دے نہیں ہو جائے گی اگر اس طرح ہوتی ہے سیاست جب انگلیش لوگ یہاں سے جا رہے تھے انڈیا پاکستان الادہ ہوئے تھے تو ان کے جو پرائم نیسٹر تھے نا ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ اس ریجن کے جو پولیٹیشنز ہیں یہ انتہائی جس کو کہتے ہیں کرک اور سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں اور اگر ان کا بس چلے تو اپنے عوام کے لئے پانی کے اوپر اور ہوا کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں گے اور یہ اپنے مفادات کے لئے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اچھا کرنا سب ایک بات تھا بات پوری کریں انڈیا کی حد تک تو شاید ایسا نہ ہو پاکستان میں شاید اس سے بھی بری ترین صورتحال ہے شام چھے سے لے کے رات کے گیارہ بے تک بڑے ہوت ٹاپک سارا کوئی چل رہا ہے مجھے ایک سوال تو میرے ذہن میں آتا ہے دیکھیں پی ٹی آئی آرکن سمپلی سے پی ٹی آئی تب تک یہ پارٹی ہے جب تک عمران خان ہے یا عمران خان کی لائف ہے ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے اور جب تک امپائر نہیں نو 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 امپائر نہیں آئی ڈانٹ ٹاک بولت ہے ٹھیک ہے دوسری چیز آپ بات کریں سجاد بشک کریں آپ مجھے یہ بتائیے اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈانیسٹک پولیٹکس چل رہی ہے نا پاکستان کے اندر اب انہوں نے نواز شریف نے تیسری چھوڑ چوتھی نسل بھی انہوں کے تیار ہے اور لوگ نزاک اڑھاتے ہیں سو دیٹ مین کہ ہم کچھ بھی کر لیں اگر زرداری کے خلاف جس طرح نواز شریف کے پنجاب میں ان کی گورنمنٹ توڑی تھے اگر آپ کو یاد ہو کالا کوٹ پہن کی یاد ہے آپ کو اس کے بعد زرداری سے سٹیٹمنٹ دلوا دی اور زرداری ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوگی یہ میں ضرور آپ سے کہوں کہ جیسا بھی کہہ رہے زرداری کو وہ اس نے بڑے چیز کلیر کی ہے کہ نہ میں دوستوں کو بھولتا ہوں تو نہ میں دشمنوں کو بھولتا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر ان روڈز بنائے گی یا پھر نون کو سٹرانگ کرے گی کہ نہیں یہ ہم یہاں سے آؤٹ ہو گئے ہیں کوئی بھی کسی کو سٹرانگ نہیں کرے گئے دوسری یہ جو کچھ بھی ہو اگر ایک سو بہتر لوگ عمران خان نے تو نہیں لے کر آنے اسمبلی کے اندر وہ تو لے کر آنے جنہوں نے یہ اپوزیشن نے قرادات جمع کر آئے انہوں نے جمع کر آئے اس قرادات کو لیڈ کون کر رہا ہے یا اس پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے پی ڈی ایم کو لیڈ کون کر رہا ہے فضل الرحمن لیڈ کر رہے ہیں کہ جن کو اپنے علاقے کے لوگوں نے مسترد کر دیا ہوا ہے یہ ہے پاکستان کی سیاست کا علمیہ اور یہاں میں ان کی بھی بات کروں گا انہوں نے کہا جی کہ بالکل is absolutely right where are the common people where are the voters where are the پاکستانی اس سارے process کے اندر اور آپ یقین مانیں اس وقت اس ملک کے اندر اتنی خراب مخدوش صورتحال یہ جنرل دیکھتے ہیں کاروبار کی بات کریں investment کی بات کریں باہر سے دنیا آ رہی ہے سارا کچھ ہے اور انہوں نے ایک لحاظ سے مزاق سارے کی ساری چیزوں کو بنا دیا میں نے seriously آپ سے بات کی ہے دیکھیں ایک ملک کا consular general ہے وہ کس سے مل رہا ہے ایک ایک جس کو کہتے ہیں کہ lobby create کر رہا ہے کس کے خلاف اپنے پاکستان کے خلاف lobby create ہو رہی ہے so that mean ایک تو اس کی اوپر foreign office کو بولنا چاہیے نا کہ جب آپ اتنی ساری باتیں کرتے ہیں yes we have to speak out that way دوسری چیز حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں again I'll come over to the OIC اور 23 مارچ کیا بات کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا جو یوکرین اور رشیہ کے بیچ میں چل رہا ہے بائیڈر نے کل فون کیا سعودیہ کے اندر بھی اور یو اے کے اندر سی انہوں نے telephone ہی انہوں نے یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور خان صاحب کا attend وہ نہیں کرتے بات that is something جیسے نہ کریں سر میں ایک چیز آپ سے یہ بتاؤں کم از کم دیکھیں خان نے جو absolutely not کہا تھا اور اس کے بعد امریکہ کافی حد تک ان کے against بھی ہے اور ہمیں واقعات کو ٹھیک لینا چاہے اچھی نہیں لگی بھٹو کو بھی انہوں نے عبرت کا نشان بنایا تو خان نے جو کہا جی ہم افغانستان میں stay میں ان کو اب یہاں سے کوئی ڈے وڈے نہیں دیں گے اور اس کے بعد یہ کہا کہ جی ہم کسی بلوگ کا حسانی بنیں گے اور روس کا دورہ اس کو روس کو امریکہ میں آئیشہ ایک آپ سے ارز کروں گا ایوب خان ان کے ساتھ چلے اور پھر لکھ دیجئے کہ friends are not masters دیکھیں یہ کوئی محبت نہیں ہوتے دو ملکوں کے بیچ میں یہ مفادات ہوتے ہیں اچھا میں چاہ رہا ہوں ہم اس گرانٹ سیچویشن پر رہے ہیں جی جی بلکل fix رہے ہیں زیادہ تا ایک ہے ہاں اوکے میں آپ سے یہ کہوں یہ جتنا مرضیے زور لگا لیں yes i stay with this kind of conviction کہ یہ تحریکی عدم اعتماد ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی why it is so because اگر آپ اپنا previous record بھی دیکھتے ہیں تو وہ رہا لیکن یعنی آپ سوچیں نا اتنی اتن مجارٹی تھی محترمہ بنظیر بھٹو کی یاد ہوگا والکل والکل ٹھیک ہے اس کے بعد شوقت عزیز پہ بھی آپ چلے جائیں شوقت عزیز پہ بھی ساری چیزیں سب کو یاد ہیں اور پھر دوسری چیز یہ ہے یہ تو روڈز پہ گھوم رہے ہیں کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر چلو بھی لوگ کہتے ہیں جس طرح کی ریفرنس دیا مریم سبدر کا اگر بیڑا غرق کیا ہے نا تو اس مریم سبدر نے کیا حقیقت میں آج کم تو شباز صریف نظر آ پیڈی ایم میں آپ شباز صریف نظر آ رہے ہیں اسی بڑا اسے ابھی دیکھیں نا جیسے بات ہو رہی تھی کہ جی وہ حمزہ کو یہ کہا وہ کہا یہ ساری چیزیں ذرا آگے چلے تو اسی then what happens ایک لیس فیملی کندر کیا ہوتا ہے اور دوسری میں آپ سے ہی بتاؤں یہ ڈیرھ سال کا کوئی بڑا پیریٹ نہیں ہوتا ایک لیاس میں کہوں اس حکومت اوکے جی لوگ کہتے ہیں یا اوکے یہ پلیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں جی کہ they have not been able to deliver تو بھئی آپ تو فردر حالات خراب ہیں نا یا تو میں یہ کہوں کہ یہ آئے ہیں یہ بیٹھے اور ان کے اندر بڑا اتحمل بردوباری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ we have chack out this kind of road map ہم اس ڈیرھ سال کے اندر ہم حکومت تبدیل کریں گے اور ہاں ہم یہ یہ ایک دمات کریں گے do you think they are really capable کہ یہ پاکستان کو اس طرح سے آگے لے کے چلے عام عالمی کو ریلیف پروائیڈ کر سکے ان کے سارے لوگوں کی statement دیکھ لیں کسی ایک عام پاکستانی کے بارے میں کبھی کوئی ایک single بات انہوں نے کی کہ نہیں نہیں we are very much worried about them no they are worried only about themselves about their families یہ domestic politics ہے اور جو مقدمے آپ جس طرح سے آپ اٹھ سے کہ یہ western powers ہیں یہ حکومت کا کام ہے کہ ان ساری چیزوں کی یہ تہہ تک پہنچے اور certainly anybody working on behalf of the western power certainly should be okay dealt according to the law حقیقت میں آپ سے یہ بتا اچھا آپ جو چونکہ ہمیں تھوڑی دیر میں بریک پہ جانا ہے تو جو بریک کے بعد ہم ڈاکٹر سجاد کی طرف آئیں گے تو opposition میں جو سیاست کا چونکہ اس گلت تو کوئی ہوتا نہیں اور اس وقت سارے جو ایک دوسرے کی شدید مخالفین تھے وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک صف میں محمود و عیاض لیکن عمران خان کے ساتھ بھی اقتدار میں یہ مسئلہ رہا کہ ان کے پاس بھی وہ لوگائے جن کے بارے میں وہ سخت الفاظ بول چکے تھے تو یہ کیا ہوگا یعنی اس بارے میں اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کے لیے پنجاب اپنے حکومت کو دعو پر لگانا اور ابھی تک ترین گروپ کی بات نہ ماننا اور بزدار ناغذیر کیوں ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ قائدی آزم کے رہلت کے بعد ملک آگے بڑھا پھر یہ کہ نواز شریف کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو مسئلت ہم نے ہمیشہ کہا کہ وہ ناغذیر نہیں ہیں سیاسی مرحل آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کوئی بھی شخص ناغذیر نہیں ہوتا کہ آگے چیزیں چلی جاتی ہیں تو یہ پنجاب میں کیوں خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ترین وغیرہ کی ایک چھوٹی سی بات ہے اگر وہ مان لیتے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں اپنے پرانے دوست ہیں اور عثمان بزدار میں اچھا پھر خان صاحب کو بحثیت پرائم منسٹر عوام کے اور اپنے دوستوں کے جذبات و حصصات کا اترام کرنا چاہیے تقریبا لوگ کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار جتنے شرافت میں سمجھ لیں نمبر ون ہے لیکن وزیراعالہ اتنے بڑے صوبہ ہونے کی حصیت سے کہہ خود مانتے ہیں کمیونکیشن نہیں ہے تو کمیونکیشن کی تو ہر وقت ضرورت ہے نا ایک ایسا وزیراعالہ جو مسلسل میڈیا کے ساتھ رہے جو اپنے جو لوگ ہیں ان سے میٹنگز کرے صوبے کی ترقی کے لیے صوبہ کی پروجیکٹس کے لیے بات کرے بھی اور میڈیا پر ابھی بتائے تو کمیونکیشن سکل تو سب سے پہلے چاہیے نا وزیراعالہ کے لیے پرسنیلٹی چاہیے تو پھر یہ کیوں ہے اس پر بھی بات کریں گے یہ جو کولم میں نے ایس کی نیازی کی بتایا تھا اسی میں بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ صرف اقتدار کے حصول کے لیے ہوتی ہے یہ جملہ مجھے تب یاد ہے جب ابھی گرنل اسد نے کہا کہ پولیسی کیا ہے بھئی اپوزیشن ساری ایک صف میں معمود وعیاز اکٹھے ہوئے ہیں تحریکت میں اعتماد لانی ہے کامیاب کرنی ہے اقتدار میں آنا ہے اقتدار میں آکے یہ جو مسائل ملک ہیں یہ کیسے سولف کریں گے انس کا کیا جو پولیسی دیں نا پلیز آپ صرف یہ جو کہا ہے نا اس کی نیازی کی کولم میں بڑی اچھی بات مجھے لگی کہ سیاست ہمارے ہاں صرف اقتدار کے حصول کے لیے ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ روڈ میپ دیں پولیسی دیں کہ یہ جو مسئلے خان صاحب نیت ہم یہ 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 کرنے آ رہے ہیں تو ناظرین اس طرح لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے اپوزیشن جس میں ایک صف میں کھڑے ہوگے معمود وعیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اور خان صاحب کو کیا پرابلم ہے وزیراعظم عمران خان کا کیا پرابلم ہے عثمان بزدار کیوں ناغذیر ہیں جبکہ ہم سب پہلے بھی کہا چکے کہ اتنے بڑے صوبے کا جو وزیراعلا ہے خود مانتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتا تو وہ وزیراعلا چاہیے جو کہ لیڈر ہو ڈائنیمک ہو قائدیعظم کی مثال دیتے ہیں قائدیعظم کی پرسنلیٹی دیکھیں اور عثمان بزدار کی دیکھ لیں دونوں کوئیسٹن پہلا یہ کہ ایک حصاف میں محمود و عیاس الگ الگ لوگ الگ الگ ایک دوسرے کو سپورٹ اندر سے نہیں پریکٹیکلی ایک سپورٹ نہیں پولیسی کیوں نہیں دے رہے یہ جو خان صاحب کو گلا کرتے ہیں یہ نہیں کر سکے مہنگائی ہے یہ ہو گیا وہ گیا وہ کیوں نہیں پولیسی دے رہے ابھی تک ان کو پولیسی دینی چاہیے تھی اچھے ایک تو عائشہ صاحبہ ہم جب بھی کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنا ماضی یاد کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ماضی کی کچھ تلخ یادیں ہیں ہم چاہتے ہیں ماضی سے ذرا نکلیں سجاد وہ میں حکومت عرقین کی اور اپنے لیڈرز کی بات کروں اب لیڈر جو ہے وہ برائے نام ہی کہوں گا کیونکہ ابھی تک تو لیڈر مجھے نہیں نظر آیا ماظرت کے ساتھ بھئی آپ الکراب میں سچ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں تو عوام کے دلوں کی نمائدگی کریں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک تو آپ ہمارے پینل میں میرے ہمیشہ کنل صاحب جو ہوتے ہیں یہ اور میں کسی ایک چھوٹے نکتے پر ایک پیج پر ہوتے ہیں ورنہ ہمارا حضرت شب پیج مختلف کی ہوتا ہے بہرحال کنل صاحب نے ایک بات بڑی اہم کیا آپ کے میں عثمان بزدار صاحب کی طرف آنگا انہوں نے بات کی میں اس کے ساتھ ہی جوڑوں گا وہ بزدار صاحب کے ساتھ جوڑوں گا انہوں نے کہا کہ مریم نے لنکا ڈائی نواز کی بزدار لنکا ڈھا رہے ہیں بلکل صحیح ہے اب یہ جو وسیم اکرم پلس ہے اس وسیم اکرم پلس کو بات کرنی نہیں آتی لیکن کھل کے ہم بات کریں گے ہمیں چیف منسٹر پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو ہر فورم پر بات کرنی ہے جو پاکستان کو چلا رہے ہیں لیکن جو پاکستان کو جو صوبہ چلا رہے ہیں اس کا وزیرعالہ ایسا وزیرعالہ ہے کہ جو کہتا ہے جی میں ہنتے ٹریننگ کر رہے ہیں اس کو ٹریننگ کے لئے تھوڑی بٹھا دینا اب ہوا کیا ہے کہ خان صاحب پورا سب کا سب کمپرمائز کر رہے ہیں صرف ایک بزدار صاحب کے لئے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے میں کہتا ہوں خان صاحب کا تعلق یہاں والی سے ہے ایک زد ایسی آئی ہے ایک ایک اصاف میں محمود و آیاز دیکھیں سیاست کی سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا عشاء صاحبہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور بقول عاصف علی زرداری صاحب کہ یہ جو میسا کے جمہوریت ہے یہ نعوذ باللہ کوئی عدیث تو نہیں ہے تابہ بھی بڑے تنگید ہوئی تھے کیونکہ وہ اس لیے بھی انہوں نے کہا تھا کیونکہ اس میں پانچ سالہ آئینی مدد اس سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پوری کروانی ہے باقی پانچ سالہ تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ خان صاحب پانچ سال پورے کرے میں کرنل صاحب نے یوں ہاتھ کر کے کہا تھا کہ تحریکی ادم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی میں ہاتھ کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہوگی اگر 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 تو انہوں نے اگر نہیں کہا اب اگر میں کیوں کرتا ہوں اگر وہ آرٹیکل سکسٹی تھری کے تحت اپنے عراقین کو وہی سے روک دیا کہ آپ نے اندر داخل نہیں ہونا اب انہوں نے یہاں پہ ایک ٹیکٹس استعمال کی میں آرٹیکل سکسٹی تھری کی تھوڑی سے آپ کو وضاعت کرو یہ ایک پاکستان سٹیزن ایکٹ ہے اس کے تحت آرٹیکل سکسٹی تھری کی جو کلاس ون ہے اس کے اگر آپ اے سے سی ڈی اس کی طرف جائیں تو اس میں اگر تو کوئی پاگل آدمی ہے معذرت کے ساتھ اسے عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے پاگل یا وہ کی ایک تو وہ نہیں بن سکتا دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کسی ملک کی شہریت ہو اس طرح ہمارے وارڈا صاحب جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے کوئی سرکاری ملازمت ہو یا آفیس آف پروفٹ جو لے رہا ہو وہ بھی اس کا کسی صورت میں یا عدالت نے کسی کو سزا سنائی ہو اب کنوکشن کس چیز پر ہوئی ہو ایک تو یہ ہے کہ اس نے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی اس کو متاثر کیا ہو ہماری آئیڈیالوجی آف پاکستان پر کبھی اس نے کوئی بات کی ہو اب خیر اس آرٹیکل سکسٹی تھری میں تو ہمارے بڑے بڑے لوگ رگڑا کھاتے ہیں وہ تو وقت متائے گا آنے والے دنوں میں مسلح افواج کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی بیان جو ہے وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ جو اب آرٹیکل جس کا بارور یہ ذکر کر رہے ہیں نا یہ آرٹیکل جو ہے یہ گلے پڑھنے والا آرٹیکل ہے کس کے گلے پڑھنے والا ہے یہ پی ٹی آئی کے حکومت کے گلے پڑھنے والا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کس چگہ پہ پڑھنے والا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں منعرف آرقین منعرف آرقین کو آپ آنے سے نہیں روک سکے گے یہ بڑے واضح طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں اب کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ وہ منعرف ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ آج سپیکر کے چیمبر میں اور سپیکر ہاؤس میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف ایک رکن جائے گا اور جس دن کاؤنٹنگ ہوگی اس کاؤنٹنگ والے دن کوئی بھی نہیں جائے گا کہ اس وقت میں جو آپ سے بات کرتا عائشہ صاحبہ وہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ تھا آج کراچی کی تقریر خان صاحب کی وہ آپ کی ملسی سے بھی علیدہ تھی وہ آپ کے باقی منڈی باؤدین سے بھی بلکل مختلف تھی آج کی تقریر بلکل وہ تھی نا جس دن انہوں نے کہا تھا کہ صبح امپائر کی انگلی ہوگی اور ہم جو ہے نا وہ پرائم نیسٹر ہاؤس سے ان کو کپڑوں سے پکڑ کے تو پتنی کہاں سے پکڑ کے نکالے آج انہوں نے کیا کہا آج انہوں نے باقاعدہ دھمکیاں دی کہ اگر تم لوگوں نے مجھے نکالا کیونکہ پھر یہ ہوگا نا مجھے کیوں نکالا وہ اب نہیں کہیں گے مجھے کیوں نکالا وہ اب کہیں گے اگر تم نے مجھے نکالا تو میں تم کو نہیں چھوڑوں گا اور میں باہر آ کے بہت خطرناک ہوں گا پرائم نیسٹر صاحب آپ خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں آپ کے پاس اس ٹیم سٹیٹ مشینری ہے آپ کے پاس حکومت ہے آپ کے پاس وفاقی وزرائیں وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں کھلی تو نہ وہ تھا نہ رنگیں بہار تھا خان صاحب میں اکثر دیر کرتا ہوں دیر کر دیتا ہوں منیر نیازی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں کیونکہ میں شائر نہیں ہوں نا شورہ اکثر قربت رہی ہے تھوڑا سا عدیب اور وہ تھوڑا بادب سے کام نہیں رہے کیونکہ ہم آپ کو پہتے ہیں بلینڈ سی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں خان صاحب اکثر دیر کر دیتے خان صاحب نے اپنی حکمت عملی تیار نہیں کی خان صاحب نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور بادشاہ سلامت کی جے ہو اور درباری بھی لگے رہے انہوں نے بادشاہ سلامت کو نہیں بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ ریت جو آپ کے ہاتھ میں یوں آہستہ آہستہ کر کے یہ ریت آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے بزدار صاحب کو چینج کریں خدا کو مانیں بزدار صاحب خود آئے ہیں انہوں نے کہا جی مجھے چینج کر دو میری جانچو مونے سلائی کو بے شک بنا دو کسی اور کو بنا دو لیکن ساتھ میں انہوں نے کیا کہا ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ علیم خان کو نہ بنائیے گا یہ بزدار کو کیا مصول ہے یہ بزدار صاحب نے خدا کے آفر کیا ہے اتنا بول چک اور پرائیم میسٹر صاحب نے ایک مرتبہ پھر اسی عظم کا عیادہ کیا انہوں نے کہا کنٹینیو رہو آپ آپ بالکل کسی کی فکر نہ کرو آپ کو میں میں وزارتی عظمہ چھوڑ دوں گا لیکن میں آپ اچھا یہ عصد صاحب یہ اب آپ کی باری ہے اب ایک نکتہ اور یہ اس بات کا جواب ضرور دیجئے گا میں کنل صاحب کی طرف آوں گا اب کنل صاحب نے مجھے ایک بات کی طرف کہا کہ جی it's not my job ایک بات تو میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ یہ باتیں اب آپ روک نہیں سکتے یہ ہر جگہ پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے حکومت بھی کہہ رہی ہے کیا بات شیخ رشید صاحب اگر کہہ سکتے ہیں تو سجاد بخاری بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت امپائر نیوٹرل ہے دیکھیں جب امپائر نیوٹرل کی آپ بات کرتے ہیں امپائر نیوٹرل ہے تبھی تو خان صاحب کی تقریر میں آج اتنا ایگریشن تھا آج انہوں نے اپنی تقریر کے اندر واضح طور پر یہ پیغام دے دیا دیکھیں ہمیں نون کاف زیڈ پی سے غرض نہیں ہے ہم عوام کی جذبات احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں وہ غلطیاں وہ مسٹیک آج شہباز شریف نواز شریف کی بھی لکھڑا رہے ہیں ہلکہ عباب شو کا اور زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بتاؤں تاکہ آپ کے پروڈیسر صاحب اور آپ پیسٹ کو ریکارڈ پر رکھیں زرداری صاحب پر جو انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے نا ایک مرتبہ پھر تین عراقین کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں تین عراقین کو جو پی ایم ایل این سے ہیں اور وہ الیکٹڈ میمبرز ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو بھی گوش گزاری کی ہے اور نواز شریف تک بھی یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم عاصف علی زرداری پر کسی صورت پر بروسہ نہیں کر سکتے کسی کو بخار ہو سکتا ہے کسی کی ٹریولنگ ہو سکتی ہے کسی کو سفر میں مسئلہ ہو سکتا ہے کسی کو کیا ہو سکتا ہے کیونکہ عاصف علی زرداری صاحب ہمیشہ اپنے کارڈ کھیلتے ہیں اور اگر اس طبعہ زرداری صاحب نے کارڈ کھیلا ایک کارڈ انہوں نے یوسف رضا گلانی صاحب کے معاملے میں غلط کھیلا تھا دیکھیں ہر دفعہ ضروری نہیں کہ زرداری بہت بڑا کھلاڑی ہے کبھی کبھی کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ اناڑی والا کام بھی کر جاتا ہے اگر اس طبعہ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا عمران خان کو کھلاڑی کہا جاتا ہے زرداری کو بھاری کہا جاتا ہے نہیں نہیں وہ سب سے یاری بھی کہا جاتا ہے وہ سب سے یاری بھی ہے وہ سب پہ بھاری بھی ہے لیکن ایسا ہے نہیں بزائے لیکن دیکھیں عاصف علی زرداری صاحب نے اگر تیرہ سال کٹیں تو چار پانچ کو اور ملا کر اگر کر دیں تو ان کی چالیس سال ہو جائیں گے سجاد چودری شجاعت کی سیاست کو آپ کہتے ہیں کہ زیرے کے اور بڑا سو سمجھ کے اور زرداری ان سارے لوگوں میں لیکن میں کرنل صاحب سے ایک مدبانہ ایک معصومانہ سوال کر لوں یہ جو لندن میں جس کے خلاف مرڈر کا کیس اور ان کی پی ٹی آئی کی ایک رینما کو اور میں ذاتی طور پر ان کی بہت عزت کرتا تھا بہت زیادہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا تھا ان کے مرڈر میں وہ لندن پہنچ گیا الطاف حسین کے خلاف اور ان کے خلاف کیس کرنے پھر وہ المعروف بن نفیس بھی بنے وہ لوگ ایمکی ایمکی اور یہ ہیدراباد بھی پہنچ گئے وہ کون سے ان کا جو دفتر ہے مکے کے بعد پھر وہ کون سے ہوا تھا بادراباد اب وہ بادراباد بھی پہنچ گئے وہ اس لیے مریم نے یہ بات کی تھی وہ جنرل صاحب تھوڑا سا اپنا کنرل صاحب تھوڑا سا وہ ہو گئے تھے اس معاملے میں کنرل صاحب کی ایک جذباتی مابستگی بھی ہے آپ نے ایک دفعہ بتا دیا انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی مریم کی بات کی اقتدار جب جاتا ہے نا مریم نے جب لیڈر بننا تھا نا تب وہ انہوں نے گھریلو زندگی کا خود انتخاب کیا تھا ان کے والد انہیں ڈاکٹر بنانا چاہی تھا انہیں میڈیکل کرنا چاہی تھا سورسز تھے آکس فورڈ جانا چاہی تھا میں بالکل مریم موہ میں نے بیٹھے تھا میں ان سے کہوں گی کہ آپ نے یہ ٹریننگ لے کہ پھر ایسے ایسے کرتے ہم ایگری کرتے آپ نے بہت ارلی اپنی گھریلو زندگی گزاری سونا ہونا پہن کہ ڈریس ڈیزائننگ کر کے اور بعد میں اچانک شباز شریف ٹھیک ہے پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں انہیں کو بیٹھنا چاہیے کرنل صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو ایسے کریں آپ میرے سے سوال نہ بھی پوچھیں ابھی ان سے سجاد سے پوچھیں گے کہ تحریکی حدویٰ میں ایک چیزہ آپ سے ارز کروں ڈاکٹر سجاد کی جب میں نے باتیں سنی تو مجھے ایسا لگا کہ آج صبح تحریکی عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہو چکی ہے اپوزیشن کے ایک سو بہترنی ایک سو اٹھانے میں لوگ موجود تھے اور یہ پھر بیسیکلی اس کا انالیسز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیزائرز کا اس کا تو کوئی نہیں ہو سکتے ہونی چاہیے نہیں لیکن یہ ہی چھوڑا دیلنس کرتے ہیں دوسری میں آپ سے یہ ارز کروں گا ہم بہت سارے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی سٹیک ہولڈر ہے وہ چائنہ ہے ٹھیک ہے چائنہ کا جو سلسلہ ویسٹ اور سپیشلی پھر یو ایس کے ساتھ چل رہا ہے چائنہ کے کمبینیشن رشیہ اور چائنہ کا بڑا امپورٹنٹ چینج ہے پورے ورڈ میں بڑی سنسٹیف سیچوشن ان کا بی آر آئی ہنج کرتا ہے سی پیک کے اوپر آج ان کے سفارت خانت سے ایک ان کے جو سیکنڈ ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اوکے جی آرمی چیپ سے اب اگر یہ جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں یعنی ایس آئی سے کہ ٹائمنگز ٹائمنگز کے ساتھ اوائی سی کو لنک کریں ویسٹرن بیگ کی ساری مومنٹ کو آپ دیکھتے ہیں ان کے جو سفیروں کے ملاقاتیں ہیں یہ جب ساری چیزوں کو آپ پر کٹھا کرتے ہیں تو جس ملک کی اتنی بڑی انویسمنٹ ہے پاکستان کے اندر ان کو آپ فائنلی آوائیڈ کر لیں گے اور وہ کہیں گے کہ اچھا دیکھ ایسی ایک چونچو کا مربع یہاں پر لوگ آ جائیں اور پھر حکومت بنا لیں جو اس سے پہلے چالی سال کا تجربہ پورے پاکستان کو دے چکے ہیں کر چکے ہیں دوسرا یہ کہ اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے خان پر الزام دھاری ہے کہ انہوں نے سی پیک کو دوسری چیز یہ آتی آٹھ سے تیرہ کا جو ٹھنیو اور تھا پیپلز پارٹی کا وہ بھی سب کے سامنے ہمیں بات وہ بھی کرنی چاہیے یہ انہوں نے لوگ نکالے اسلام آباد پہنچ گئے بھئی دو آٹھ چودہ سال ان کو جا رہا ہے اکلیاسے وہاں پر آپ مجھے یہ بتا دیں سندھ کی اس پر کیا کیا سیچویشن ہے دیکھیں یہ امپورٹن ہے کہ بھئی یا تو یہ ہو نا میں کہوں جی کہ میں پرومیس چلا رہا تھا اپنا سندھ آئی ڈیڈ ونڈر فل فر سندھ تو کنٹری ہوں کہ اب میں جی ان کو چینج کرنا چاہتا ہوں نہ کوئی روڈ میپ ہے نہ کوئی پلاننگ ہے نہ کوئی لوگوں کے لیے کسی طرح کے ان کے دل کے در اچھا ہے میرے ساتھ ہمارے بیورو چیف کراچی کے مجھے دیکھ ایک لائن میں یہ بتائیں حسط صاحب کہ عمران خان کے لیے بزدار کیوں ناغذیر ہے جبکہ وہ اس آہل ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے صبح کا وزیراعہ میں آپ سے بتاؤں موشکل سوال کیا آپ نے کرتا ہے وہ اگری کر رہے ہیں کہ آپ اس کی کیا نفسیات میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو بھی شامل کریں یہ کیا نفسیات ہے دیکھ پہلی بات پہلی ہے آپ کے آپ کو ریزن کیا سمجھاتی ہے میں آپ کو بتاؤں عثمان بزدار کو چیف نسٹر پنجاب آپ چیف نسٹر پنجاب کی بات کرتے ہیں آپ اٹھ سے کہ جو کپک کی چوائس ہے ان کی چیف نسٹر کی میعود خان کی پرویس خٹک کو ہونا چاہیے تھا اگر پرویس خٹک نہ بھی ہوتے ایک پرابلم ہماری یہ ہے پرویس خٹک کو جو وزیرہ دفاع بنایا وہ وزیرہ دفاع میں کیا کرتے ہوں گے وہ تو نہیں ہے نا یہی تو خان صاحب سگنیچر کرتے ہیں خان صاحب نے یہی تو غلطی کیا میں آپ سے یہ کہوں گا دیکھیں نواز شریف اور خان صاحب میں ایک فرق نواز شریف اپنے جو کام کے بندے ہیں ان کو چون کے ٹھیک سیٹ پر لگاتے ہیں جی اسی لیے ہم نے تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا یہ سری لنکا کے اندر بیٹھ کے اف آئی آریں پاکستان کے خلاف یہ شخص کٹاتا رہا یہ سائی اگری کے بھی بڑھے کام کے بندے اس میں رکھتے ہیں اچھا بزدار میں سائیکی کیا ہے خان صاحب کی کس کی خان صاحب کی سائیکی بات کریں بزدار کو چھوڑ دیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ خان صاحب زد میں آئے ہوئے ہیں انا کا مسئلہ بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہ کی اور بھی آپ سے بتاؤں اب جس طرح کی سیچوئیشن آگے چل رہی ہے اگلے چند انہوں کے اندر کہ عثمان بزدار کے سار حاضر کر دیا جائے کہ چلو یار ٹھیک قربانی سے تو باقی شد کام چل پڑے یہ پاکستانی پولیٹکس ہے یہ باتا کیا کوئی کھیلتا ہے اس کے بارے میں نہ شجاعت صاحب کے بارے میں نہ ایم کیوں کے بارے میں نہ امران خان گیا ناظرین اسی موقع پر شامل کرتے ہیں بیورو چیف کراچی اور لیاقت مغل اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پرائیم منسٹر کی ایم کیوں ایم سے ملاقاتیں ہوئیں ایم کیوں ایم نے بھی کوئی خاص واضح بتا دیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں حکومت کے ساتھ ہیں کیا لیاقت مغل آپ کو ہلکا ہے باہر میں ویلکم کہتے ہیں آج بڑی بہت چیزیں ہیں ایک تو ایکٹیوٹی بہت رہی ایم کیوں ایم نے کیا فیصلہ کیا اور سیکنڈ خان صاحب کی سپیچ پہلے ایم کیوں ایم کے بارے میں بتائیے دیکھیں جی ایم کیوں ایم تو ہمیشہ بہت ہی شارٹ جو ہے پولیٹکس کرتی ہے جس طرح اس وقت چودری شہزات صاحب جو ہے اس وقت بالکل اپوزیشن سے مل رہے ہیں انہوں نے کل سفلی زرداری سے ملاقات بھی کرنی ہے اور باہر نکل گیا جب وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اس کے بعد ہی جو ان کے ڈیپٹی کنوینئر عامر خان نے کہا کہ ہم سے نہ تو عدم اعتماد کے اوپر بات ہوئی ہے نہ دیگر چیزوں پر بات ہوئی ہے نہ ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں ووڑ دیں تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہمارے اپشن کھولے ہوئے ہیں اپشن کھولے ہوئے ہیں ہم اپوزیشن سے بھی جا سکتا ہے ساڑھے تین سال کے اندر گیہرہ سو اور روپے کے منصوبے جو ہیدر آباد میں یونیسٹری اور ان کے مین یونیٹ آفیس جو بند ہیں وہ آج تک نہیں کھولے گئے وہ اب دس دنوں میں پندرہ دنوں میں کیا کھولے جائیں گے ایک ایک ہیدر آباد کا تو کھول گیا ہے نا ہیدر آباد میں ایک زونال آفیس جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے مکم کے تحفظات جو ہے نا وہ دور نہیں کر پائے ابھی تک جو ہے ہمیں جو نظر آیا ہے کہ مکم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کو فائدہ کہا ہوگا وہ اپوزیشن کے ساتھ جائے گی یا حکومت کے ساتھ رہے گی وہ بلکل دیکھ کے فیصلہ کریں گے کل ان کی آثار زرداری سے ہی ملاقات اس کے بعد کوئی فیصلہ سامنے آئے گا دوسرا جو آپ نے کہا کہ آج پرائیمیرسٹر صاحب نے جو تقریر کیا آج اپنے کارکونوں سے خطاف کیا وہ تو سب سامنے آئے جس طرح کہ انہوں نے الفاظ یوز کی ہیں جس طرح کہ وہ الفاظ ہمیشہ سے یوز کرتے ہوئے آتے ہیں وہ ہی انہوں نے کہا ہے اور زرداری صاحب کو انہوں نے دمکی دمکی تمجھے دیئے کہ وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے اور دیگر معاملات ہیں تو اس وقت جو آپ بلکل وہ غصے میں نظر آتے ہیں کے بجائے اچھا یہ بتایا کہ اہم کے آپ لیاقت آپ سمجھتے ہیں وہاں کی آبو ہوا کراچی کی جو اس وقت ہے کہ اہم کیو اہم نے یہ بھی تو جملہ کہا ہے نا کہ بند کمرے میں جو بات ہوئی ہم ہر بات تو نہیں بتا سکتے تو وہ آپ کو چونکہ یہ حکمران ہے نا جماعت پی ٹی آئی آپ کو ہے اندازہ کہ وہ نہیں کے ساتھ جائے گی فائدہ اٹھانے کے بعد پروجیکٹ سوارا یا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں جا سکتے ہیں نا بند کمرے دیکھیں جو سورٹیال بن رہی نا وہ سب سے زیادہ اہم ہو گئی ہے جب جانگیر کریم گروپ بھی سامنے آیا پھر اس کے بعد جو چوزے شجاہد حسین نے جو کل مولانا فضل الرحمن سے بات کی میں یہ چاہیے نا آپ ہمیں اہم کی آپ کراچی میں نا دیکھیں لیاقت مغل آپ کراچی میں ہم نے یہاں کی بات کر لی ہے میں کراچی کی آبو ہوا جاننا چاہی تھی سنیں ایک سیکن آپ بات سننے لیاقت مغل لیاقت مغل میں یہ کہنا چاہی ہوں کہ اہم کی اہم کا رجان کیا نظر آ رہا ہے بس یہ ایک کوئسٹن ہے دیکھیں یہی صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں بھی بڑی کنفیوزن ہے ان کے ایم پی اے ایم پی اے ایم پی اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی تینکیو بیری مچ آپ کا جواب آ گیا کہ یہاں بھی کنفیوزن ہے یہ جو نئی ہیں چودری شجاعت ہیں ان کے بھی ڈسین کے بارے میں کنفیوزن ہے انہوں نے کہا ایم کی ایم کے بارے میں کنفیوزن کو واضح چیز نہیں سمجھ آتی فائدہ کا لفظ آپ نے سن لیا کہ انہوں نے بولا کہ فائدہ کیا یہ سارے جو پھر یہ کون سی سیاست ہے یہ وہی بات ہے کہ سیاست صرف اقتدار کے لیے ہے جو ایس کے نیازی نے سوال اٹھایا تھا کوئی ملک قوم اصول ذاتے یعنی یہ فائدے کی ساری گیم ہے کہ جس کو جتنا زیادہ فائدہ آفر ہوگا وہ فیصلہ کریں گے سجاد یہ کس قسم کی ہے عدم اعتماد جس کو زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ نہیں دے گا ورنہ وہ دے دے گا چودری شجاعت جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے کارکن کتنے صحیح ہیں جو خان کے ساتھ چلیں گے عدم اعتماد ہونے والی ہے تو وہ ساتھ دیں گے نہیں ہونے والی تو نہیں دیں گے یہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ عجیب سی بات ہے دیکھیں سیاست میں منافقت نہیں ہونی چاہیے لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اگر منافقت نہ کرے سیاستدان تو وہ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتا دوہرہ میار ہے کوئی زبان کوئی کول فیل کی پاسداری نہیں ہے کچھ یہ عوام بھی پیدا آپ کہتے ہیں عوام کا کوئی سیاسی اقدار نہیں ہے کوئی اخلاقی اقدار نہیں ہے کوئی معاشرتی اصول نہیں ہے کوئی سماجی اصول نہیں ہے محض اقتدار کا اصول عائشہ صاحبہ یہ پروٹوکول کا نشہ بہت برا نشہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے آپ کو اہم میں سے کسی کو ہوا ہے کننس صاحب کو بھی امید ہے کہ کبھی یہ پروٹوکول کا نشہ نہیں ہوگا اللہ نہ کرے کننس صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتا دوں کہ ہم بڑے اچھے دوست بھی ہیں لیکن ہمارا نکتہ نظر جو ہے وہ نکتہ نظر ہمارا ہمیشہ مختلف ہوتا ہے اور وہ رہے گا وہ اس لیے رہے گا میں چاہ رہا ہوں دو دو منٹ ہے ایک ایک بات کر لیں شو کا ٹائم آپ مجھ سے ایک سوال کریں میں آپ کو اس کا ایک جواب کریں نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں چلیں یہ جو ایک تو رویہ پر بات ہوئی کہ ادمے اعتماد تب ہوگی اگر فائدہ زیادہ جس طرف ہوا ادھر کو لوگ جائیں گے اور ادمے تو یہ اصولی پھر اس ملک کی سیاست میں ملک کہا ہے قوم کہا ہے میری عوام کے مسائل کہا ہے اس پر عوام کے مسائل پر ہی ادمے اعتماد دیں گے آپ کے پاس خانس صاحب نے جو ڈیلیور نہیں کیا اس اصول پر ادمے اعتماد آئے گی یا فائدوں کی بنیاد تو عوام تو پھر بے وکوف بن گئے اگر آپ کے پاس مائکروسکوپ ہے تو آپ مائکروسکوپ اٹھائیں اور کرنل صاحب کو بھی دیں اور میں بھی ساتھ میں اور مائکروسکوپ آپ اس پورے سینریو میں آپ فکس کریں آپ کو عوام اس مائکروسکوپ میں بھی نظر نہیں آئی گی جس عوام کا ووٹ لے کر یہ اسمبلیوں میں آکے بیٹھتے اور آج اپنے اقتدار کے اصول کے لیے اپنے نظریات کمپرومائز کیے چور بھی ان کے ساتھ ہیں ڈاکو بھی ان کے ساتھ ہیں سڑکوں پر کسٹے والے بھی ان کے ساتھ ہیں ہر بندہ ان کے ساتھ ہے پنجاب کے ڈاکو بھی ان کے ساتھ ہے وہ زرداری صاحب جو کبھی وہ نواز شریف جو زرداری صاحب شباز شریف جو سڑکوں پر کسٹے تھے وہ بھی آج ساتھ ہیں تو ایک بات یاد رکھئے گا اچھا یہ صحیح کہا ہے سجاد یہ تو منظر انسانوں کو کٹا بیٹھ کے دیکھے عجیب ہماری نفسیات خان صاحب پر تنقید ہم کرتا رہے ہیں اگر تو اعتماد ختم ہو گیا تو بینیفیشریز کے پاس چلا جائے گا گیند ان کے پاس چلی جائے گی بینیفیشریز ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اگر تو عوام کا اعتماد ختم ہو گیا سیاستدانوں پر تو وہ کہیں گے جی میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم ٹھیک ہے عوام کا اعتماد ختم ہو رہا اور قصور خود سیاستدانوں کا ہے جو ہم نے کہا نا ایک اصاف میں کھڑے ہو گئے محمودو اعیاز وہ اتنے متضاد ہیں کہ میں بھی دیکھتی ہوں تو میری بھی سیکلوجیکلی عجیب میرے پر ہوتا ہے آج لاسٹ منٹس ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی اگر کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں ڈاگر سجاد کا آپ نے کہا نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی تو اس میں پھر سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن پھر واپس بڑا سا تذکرہ ڈاگ سجاد نے بھی کیا تھا سیلیکشن کی تیاری کرے گی یہ تو ہم پتا چل جائے گا دیکھیں اگر حکومت موجود ہے حکومت کے تمام آرگنز ان کے ساتھ پاس موجود ہیں تمام پاور موجود ہے فنڈز ان کے ہیں لوگوں کو یالوکیٹ کر سکتے ہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے خان صاحب نے اگر کوئی بہت جذباتی پر نہ کر دی جوگ بھی کر لے آپ ایک میں ضرور دیکھیں نا اگر جذباتی پرنے کی بات کریں سارا کچھ کریں ایک جنرلی اگر دیکھا جائے اگر آج فارس زب آپ کے کچھ بہتر ہیں ایک سپورٹ آپ کی بہتر ہوئی ہے امپورٹ کو تھوڑا سا آپ نے کنٹرول کیا خارجہ پالیسی بھی میں نے کہا ہائیڈل پاور کے اوپر آپ ایک لیا سے ہلکے لکے جا رہے ہیں ایک جملے کی گنجائش ہے میں صرف اتنا آپ سے کہوں گا ہمیں یہ جمہوری سسٹم کو یا تو چلتے رہنا دائیے اور اگر یہ ایسا ہوگا تو دین آپ اٹھ سے ناظرین وہیں سے بات ختم کریں گے دو باتیں صرف ہیں ایم کیو ایم یا چودرش جات اگر اصولی طور پر ادم اعتماد میں شامل ہوں یا ادم اعتماد نہ کریں فائدوں کی بنیاد پر یہ فیصلے کسی کو بھی نہیں کرنے چاہیے قوم ملک عوام کو دیکھیں اور جو اپوزیشن ہے وہ ادم اعتماد پیش کریں لیکن پولیسی بھی بتائے کہ جو خان صاحب نے نہیں کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آ کر اس پر بھی بات کریں آپ نے بھی ابھی تک پولیسی نہیں بنائی جو ایس کے نیازی نے کہا کہ سوا کروڑ عوام سوچنے پر مجبور ہے کہ دو تین سال بعد حکمرانوں کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا ہے کہ ملکی سیاست کی گاڑی صبح کرفتاری سے چلتے چلتے ہچکولے کھانے لگتی ہے اور ہا ہا کار مچ جاتی ہے اس وقت ہا ہا کار مچی ہوئی ہے لہٰذا جو بھی فیصلے کریں 23 مارچ ہے OIC کا اجلاس ہے کہیں نہ کہیں ہمیں اس بڑے دن کو منانے کے بعد آگے پڑھنا چاہے اگر خان صاحب نے چودہ اگر سیاست شروع کی تھی تو آپ لوگ تو صحیح ہیں نا آپ غلط کام نہ کریں عائشہ مسود کا اجازہ دیجئے اللہ حافظ